بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امہ اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر ساتھ ہے جس کا عنوان ہے اسلامی نظام معیشت کے بنادی تصورات بنیادی تصورات کہلیں یا جیسے کہ سلیبس کی آؤٹلائن میں لکھا ہوئے اساسی تصورات کہلیں ایک ہی بات ہے تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے معاشیات کے لا دینی اور اسلامی تصور کا موازنہ پیش کیا تھا کہ لا دینی معاشیات کے کیا تصورات ہیں اور اسلامی معیشت کے کیا تصورات ہیں تو کچھ نکات کی صورت میں ہم نے یہ بیان کیے تھے جن میں ایک تھا تحقیق کا طریقہ دوسرا تھا علم و فن میں فرق معاشیات اور رزق کے وسائل دائرہ کار میں فرق یعنی ان چیزوں میں لا دینی اور اسلامی جو معیشت ہے معیشت کے تصورات ہیں ان میں فرق ہے اور ہم نے شروع میں گزارش کی تھی کہ اسلامی اور لا دینی معیشت میں زمین و آسمان کا فرق ہے جتنا ان میں فرق ہے لگتا ہے کہ کبھی مل نہیں سکتے تو آج کی سبق میں انشاءاللہ ہم اسلام کا معاشی نظام دیکھیں گے اسلام کے معاشی نظام کا تعارف اس کی تعریف کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور ایسے ہی اسلام کے معاشی نظام کے جو اساسی تصورات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم اسلامی نظام معیشت کا تعارف دیکھتے ہیں تو جو اسلامی معیشت ہے اس میں تین چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے پہلی چیز ہے معاشی ضروریات کی تسکین کہ معاشرے کے جو افراد ہیں ان کی معاشی ضروریات کی تسکین ہو رہی ہو اور معاشی ضروریات کی تسکین کرتے کرتے ایسا طریقہ اپنایا جائے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو یعنی معاشی ضروریات کی تسکین تو کی جائے گی معاشرے کے افراد کی لیکن قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق کی جائے گی اور پیدائش دولت اور تقسیم دولت کا اندازہ کیا جائے گا اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ یہ ساری سرگرمیاں جو افراد معاشرہ کی ضروریات کی تسکین کی جا رہی ہیں یہ چند اقدار کے ماتحت ہوں گی چند اقدار کے تابع ہو کر ادا کی جا رہی ہوں گی تو یہ ہے اسلامی معیشت کے ضروریات کی تسکین کی جائے معاشرے کے افراد کی اور وہ اس طریقے سے کی جائے جو قرآن و سنت کا بتلایا ہوا ہے اور چند اقدار کے ماتحت یہ سرگرمیاں سرانجام دی جائیں تو انشاءاللہ ہم ان اقدار کے حوالے سے آگے بھی پڑھیں گے کہ یہ اقدار کونسی ہیں تقوی ہے عدل ہے احسان ہے اخوت مساوات اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اقدار ہیں اور قرآن مجید اور سنت رسول کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان کے مطابق یہ معاشرہ ضروریات کی تسکین کی جائے تو یہ قرآن مجید نے جیسا سود سے منع کیا ہے دھوکے جھوٹ سے منع کیا ہے تو معیشت میں یہ چیزیں منع ہیں قرآن و سنت کے طریقے کے مطابق کی جائے گی تو یہ اسلامی معیشت کہلائے گی اسلامی معاشی نظام کی مکمل تعریف یہ بنتی ہے کہ کسی معاشرے میں رہنے والے افراد کی معاشی ضروریات کی تسکین کا وہ طریقہ کار جو قرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو اور ان ہدایات کے مطابق اس عمر کا تعین کیا جاتا ہے کہ پیدائش دولت اور تقسیم دولت کا اندازہ کیا ہے اور اس نظام میں افراد معاشرہ کی معاشی سرگرمیات چند قدروں کے تابع ہوتی ہیں تو چلی اب ہم جو اساسی تصورات ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں اور اسلامی معاشی نظام کے اساسی تصورات میں سے سب سے پہلا جو تصور ہے وہ ہے پوری کائنات کا مالک پوری کائنات کا خالق اللہ رب العزت کی ذات ہے اس نظریہ کے مطابق کائنات کی ہر چیز اللہ تعالی نے پیدا کی ہے اور کائنات کی ہر چیز کا مالک ہر چیز کا خالق اللہ تعالی ہے تو جب ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے تو دنیا میں جو رزق کمانے کے وسائل موجود ہیں ان وسائل کا مالک بھی اللہ تعالی ہے اور یہ وسائل بھی اللہ تعالی نے ہی پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہ زمین میں جو کچھ ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے ایسی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَالَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اور جس میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اس مال میں سے خرج کرو تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس مال میں تمہیں اللہ نے اپنا نائب بنایا ہے تو نائب کا مطلب یہ ہے کہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے انسان کو خلیفہ بنایا ہے اپنا نائب بنایا ہے کہ وہ یہ تصرفات کر سکے وہ یہ خرج کر سکے تو ان دونوں آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہر چیز کا مالک ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور دنیا میں جتنے بھی پیداواری وسائل ہیں سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں کسی کو ان وسائل کا مالک بنا دیں اور جب چاہیں کسی سے یہ وسائل چھین لیں اور اللہ تعالیٰ تمام دولت کا تمام مال کا مالک ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی سے لے لے جب چاہے کسی کو واپس دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے دولت کے وسائل دولت کے اخراجات ان تمام کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو یہ اسلامی معیشت کا پہلا بنیادی تصور ہے اب دوسرا تصور دیکھتے ہیں دوسرا جو اساسی تصور ہے وہ اسلامی معیشت کا یہ ہے کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اسلامی جو معیشت کا نظریہ ہے اساسی نظریہ اساسی تصور وہ یہ ہے کہ ہر جاندار کو رزق دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ صرف خالق اور مالک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے لئے رزق کا وعدہ بھی کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو یعنی تمام مخلوقات تمام جاندار جو زمین پر چلتے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو دیکھیں اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے رزق تو اسلامی معاشی نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام مخلوقات کے رازق بھی اللہ تعالیٰ ہیں رزق بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور ایسے ہی قرآن مجید کی بیشمار آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا ہے مشہور آیت مبارکہ ہے واللہ خیر رازقین سورة الجمعہ آیت نمبر گیارہ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق عطا کرنے والے ہیں تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والے ہیں اور بہترین رزق دینے والے ہیں تو یہ اساسی تصور ہے اسلام کا کہ رازق ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور تیسرا جو بنیادی اور اساسی تصور ہے وہ ہے انفرادی ملکیت جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ پوری کائنات کے مالک اور کائنات کی ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے کہ اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ملکیت عارضی طور پر اپنے نائب اپنے خلیفہ انسان کے حوالے کر دی تو کسی نہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ جو چیز دیتے ہیں تو وہ اس کی انفرادی ملکیت ہوتی ہے وہ انفرادی ملکیت کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی کسی سے مال چھین لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس چیز کا اس مال کا مالک بنایا تھا لیکن اس نے اس ملکیت کو چھیننے کی کوشش کی تو گوئے اس نے ظلم کیا اس وجہ سے کسی کا مال چھیننا حرام ہے منع ہے کیونکہ وہ ظلم کر رہا ہے تو انفرادی ملکیت کا جو نظریہ ہے جو تصور ہے وہ اسلام میں موجود ہے اسی انفرادی ملکیت کے حوالے سے معاشی نظریہ اور اسلام میں وقار علیہ جازی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام نے زمین اور مال کی انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا ہے کیونکہ اس سے انسان میں عمل اور محنت کا وہ شوق جذبہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان زیادہ سے زیادہ تگو دو محنت اور جدو جہد کے لئے تیار ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے ایسی جدو جہد سے بھی نہائیت سختی سے روکا ہے جس سے جبر و ظلم و ستم رونما ہو یعنی اللہ تعالیٰ نے ملکیت کا حق دے کر انسان کو عمل اور محنت کا جذبہ اور شوق دیا ہے لیکن ایسی محنت ایسی تگو دو ایسے جذبے سے منع کیا ہے جو ظلم و جبر کی طرف لے جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی ملکیت کا حق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ایسی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین ظلم سے ہتیار لے گا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو وہ اس پر نراز ہوگا ایسی ایک اور اساسی تصور اسلام میں معاشی نظام کا یہ ہے کہ اس نظام میں تفاوت موجود ہے صرف برابری نہیں مساوات نہیں بلکہ تفاوت موجود ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو مختلف صلاحیتوں سے نوازہ ہے ہر انسان کو برابر صلاحیتیں عطا نہیں کی بلکہ کسی کے اندر قابلیت زیادہ ہے کسی کے اندر محنت کرنے کا جذبہ زیادہ ہے کسی کا حافظہ کمزور ہے تو کسی کا قوی ہے اور کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو کسی کے کچھ کم اچھے ہیں تو یہ مختلف صلاحیتوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے اور ان صلاحیتوں کے نوازنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے یہ صلاحیتیں بھی مختلف انداز سے دی ہیں کسی کو زیادہ اور کسی کو کم تو اسی وجہ سے دولت میں بھی تفاوت ہوگا کہ جو زیادہ کمائے گا زیادہ محنت کرے گا تو اس کو زیادہ دولت ملے گی اور جو کم محنت کرے گا تو اس کو پھر کم دولت ملے گی تو اسلامی معاشی نظام میں تفاوت موجود ہے مساوات نہیں ہے کہ جی سب کو ایک برابر دولت دی جائے جو محنت کم کرے اس کو بھی جو محنت زیادہ کرے اس کو بھی ایسا نظام اسلام میں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمائے ہے وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْزَكُمْ عَلَىٰ بَعْزٍ فِي الرِّزْك کہ رزق کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے تو دیکھیں اب بعض کو زیادہ رزق ہے بعض کو کم رزق ہے جن کو زیادہ رزق دیا اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی تو یہ رزق کے اعتبار سے تفاوت اسلامی معاشی نظام کے اندر موجود ہے سب کو برابر رزق تقسیم نہیں کیا جائے گا اور اس تفاوت کا فائدہ بھی ہے کہ اگر یہ تفاوت موجود نہ ہوتا سارے انسان برابر ہوتے مال میں دولت میں رزق میں تو پھر کوئی بھی کسی کے کام ہی نہ آتا کوئی کسی کی مزدوری کرنے کے لئے تیار نہ ہوتا اللہ تعالیٰ ان تفاوت رکھے جس کو زیادہ مال دیا ہے وہ محنت کرواتا ہے کم مال والے سے اور پھر کم مال والے کو بھی مال ملتا ہے مزدوری ملتی ہے عجرت ملتی ہے تو یہ معاشی جو تفاوت موجود ہے اس کا فائدہ ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نازمائش کے طور پر بھی ایسا کیا ہے کہ کسی کو کم مال دے کر آزمال لیتے ہیں کسی کو زیادہ مال دے کر آزمال لیتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہے تو اسلام کے اندر جو معاشی نظام ہے اس معاشی نظام میں تفاوت موجود ہے تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے اسلام کا معاشی نظام دیکھا یعنی اسلام کے معاشی نظام کا مختصر سے تعارف پڑا ہے ایسے ہی اسلام کے معاشی نظام کے جو اساسی اور بنیادی تصورات ہیں ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے جن میں سے ایک تصور پوری کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ اسلامی معاشی نظام کا ایک بنیادی تصور ہے ایسے ہی دوسرا بنیادی تصور رازق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تیسرا جو اساسی تصور ہے انفرادی ملکیت کا حق یہ اسلامی معاشی نظام کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالی نے ہر کسی کو انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے ایسی معاشی نظام میں تفاوت کہ کسی کو کم مال دیا کسی کو زیادہ دیا تو یہ تفاوت موجود ہے سب کوئی اقصہ نہیں رکھا کہ جو محنت کم کرے اس کو بھی اتنا ہی مال دو جو زیادہ کرے اس کو بھی اتنا ہی مال دو اس طرح اللہ رب العزت نے نہیں کیا تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے مطالق ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی اسلامی نظام معیشت کے اساسی تصورات بیان کریں تو کچھ تصورات آج کے سبق میں ہم نے پڑے ہیں باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑیں گے تو اگلے سبق سبق نمبر آٹھ میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے چلتے رہیں گے اور سبق نمبر آٹھ میں بھی ہمارا یہی عنوان ہوگا کہ اسلامی نظام معیشت کے بنیادی اور اساسی تصورات گویا کہ اگلے سبق آج کے اس سبق کا حصہ دون کہلائے گا جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے